بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچوں اور بچوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ایسی اللہ ہویا آج کا جو ہمیں سب ٹاپک ہے وہ ہے جو پڑھیں گے ان کی ان کے استعمال کہ ڈائیمارڈ کس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور گریفائید کہاں کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے بچوں کا ذا ہے سے کہیں دیمارڈ دیمارڈ دھارے بچوں جیسے کہ آپ جانتی ہیں یا آپ نے پڑھا ہے پروپرٹیز میں کہ ڈائیمانڈ جو ہے it is the hardest substance known so due to its hardness it is used for گلاس کٹنگ and rock drilling یعنی اس کو گلاس کٹنگ کے لئے یعنی شیشہ کو کٹنے میں اور جو جھٹانے ہیں ان کو مطلب سرہ کرنے کے لئے کھوڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے and number two as you know that second property of diamond is that it is extra ordinarily brilliant یعنی یہ بہت چمچ دار ہے اس کی وجہ سے اس کو مختلف قسم کے زیورات بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کے مختلف قسم کے زیورات بنانے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت چمچ دار ہے یعنی we can write in this way that diamond has extraordinary brilliance due to which they are used for بہکک جیولیری جیولیری کس کو بولتے ہیں زیورات کو جیسا کہ مندب میں چوڑی جو ہوتی ہے یا یا کان کا جو دائرہ وائرہ ہوتا ہے ان کو بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے number three sharp as diamonds are used by eye surgeons as a tool to remove cataract from eyes with a great precision پہرے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں eye surgeons ہم ان ڈاکٹر صاحبان کو کہتے ہیں جن کو آنکھوں کا علم ہوتا ہے اور جو آنکھوں کا آپ رجل کر سکتے ہیں ان ڈاکٹروں کو ہم eye surgeons بولتے ہیں اور tool جو ہے tool ہم بولتے ہیں اوزار کو یعنی کسی بھی اوزار کو کسی بھی سامان کو جو ہم کسی کام کے کارونے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس چیز کو ہم بولتے ہیں tool اسی طرح remove بولتے ہیں ہٹا لیے کو cataract جو ہے یہ ایک قسم کا مطلب آنکھ آپ نے پڑھا ہے یا آپ نے سنا ہوگا یا فیزیکس میں پڑھا ہوگا defect ساب vision وہ ہم پڑھتے ہیں وہ cataract یعنی آنکھ پر جو بن جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں cataract یعنی وہ آنکھ پر جو جال سا بن جاتا ہے یہ تیز دہار والے ڈائیوانڈ جو ہوتے ہیں اس کو یہ آئی سر جنس بطوری ایک اوزار ان آنکھوں سے وہ جال وہ جال ہٹائلے کے لئے استعمال کر کے ہیں یہ اس کا تیسرا استعمال ہے اور چوتہ ہے ڈائیوانڈ آر میکنگ پروٹیکٹیو وینڈوز آر سپیش شپ ویچ کیپ آیوی ہارم پھول آلٹرا والٹ ویڈیش ہاں یہاں بھی پیارے آپ کو یہ چیز زہنش ہونی چاہیے سپیش شپ پس ہم بولتے ہیں کھلائی جہاز یعنی آپ کو پتا ہے کہ سائنس دان وہ اوپر چاند پر بھی پہنچے ہیں اور اس سے آگے جائنے بھی کوشش کر رہے ہیں یعنی جو جہاز وہ وہاں جائنے چلے استعمال کرتے ہیں سپیش میں ان کو ہم سپیش شپ بولتے ہیں اور جو ان کی وہ کھڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کھڑکیوں کو بنانے کے لئے کیا کیا جاتا ہے وہ کھڑکیاں ڈائیمانڈ کی بنی ہوتی ہیں اس کا وجہ ہے وہ اس کیا بنی ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ڈائیمانڈ کی بنی ہوئی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سے وہ مطلب ہارم پھل جو کرنے ہیں وہ ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے میں وہ پہرے بتاتا ہوں آپ کو ہارم پھل نقصان دے آپ کو پتا ہے کہ سورج کی کرنے اس میں سے مختلف قسم کی ریز نکلتی ہیں ان میں سے ایک قسم ہے جن کو ہم ریز بولتے ہیں کہ کہ جاتا ہے کہ اگر وہ کرنے زمین پر پونچ جاتی ہے تو ان سے جنوروں کی جلد یا سکن جو ہے اس کا کینسر ہو سکتا ہے اور جو پودے جو ہیں ان کے تنوں کو چھید بھی سکتے ہیں تو یہ اتنی خطرناک ریز ہوتی ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایڈموسپیر جو ہے اس میں ایک اوزون لیئر ہوتی ہے اس میں خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ اوزون لیئر ان مزیر ان شاعوں کو ان کرنوں کو جذب کرتی ہیں اور ان کو اس زمین پر پہنچنے نہیں دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے مزیر اثرات سے بچ جاتے ہیں لہٰذا جب یہ خلا باز جب وہ خلا میں جاتے ہیں سپیس شپو میں یعنی خلا ہجاز میں تو ان خلا ہجاز کی خلقیاں ہوتی ہیں وہ دائیمانڈ کی بنی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے ان کھڑکیوں کے ان کھڑکیوں دائیمانڈ کی کھڑکیوں سے یہ الٹرا والی ٹریز گس کر اندر نہیں جا سکتی ہیں تو یہ ہے یوز آف ڈائیمانڈ یہ آپ نے ٹھیک طرح سے سمجھ لیا ہوگا اب اس کے بیعت یوز آف گری فائٹ آپ کو پتہ دا امپورٹنٹ یوز آف گری فائٹ آر یعنی جو اس ایز لیوبری کرنٹ این مشین آپ کو پتہ ہے جو مشین ہیں مشین وں کے پرز ہوتے ہیں تو جب ان میں جو پھنسلہ پان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان سے آواز نہیں نکلتی جب وہ رگٹ ہیں تو جیادہ رگٹ سے وہ گز جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچتا ہے لہٰذا ان میں یہ گری فائد ڈالا جاتا ہے تاکہ ان سے وہ زیادہ رگٹ نہیں سکتے ہیں اسی طرح جو درائی سیلز ہوتی ہیں تو ان میں جو الیکٹروڈ ہوتی ہیں کاربن الیکٹروڈ بنائنے کے لیے گری فائد کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر 3 اس اس فار میکن پینسل لیڈس اور یہ پینسل میں جو لیڈ ہوتا ہے وہ بھی گری فائد کا بنا ہوتا ہے لہذا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ گری فائد کو پینسل لیڈ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کالا روگر بنانے کے لیے بھی گری فائد استعمال کیا جاتا ہے نمبر فور بکوز اپیٹس ہائی ملٹن پوائنٹ کیا بی ملٹن 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 پوائنٹ کیونکہ یہ گری فائد جو ہے اس کا بوائلن پوائنٹ اس کا ملٹن پوائنٹ بہت اونچا ہوتا ہے اس ملٹن پوائنٹ بہت بکوز آف ڈیٹ ایٹ 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 ملٹن 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 بہت بنایا جاتے ہیں ان میں ملٹن کار کھانو میں پگرائے جاتے ہیں تو یہ اس کے استعمالات ہیں گری فائد کے اس طرح آٹ میں ہم نے بیمانڈ کے بھی استعمالات پڑھے اور گری فائد کے بھی اور یہ بہت دلچسپ ہے اور ہم ان کا روز مرہ زنگی میں بھی استعمال کرتے ہے لہذا آپ نے یہ ٹھیک طرح سے زنگی ہے ہوج 한�zialہ ڈیو ڈیو